ریلوے پہ بھی جو کیسی آر ایک بہت پرانا پروجیکٹ تھا اس کو بھی وزیراعالحسن سید مراز علی شاہ صاحب نے وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے بات کر کے اس کو سی پیک میں شامل کر رہے ہیں پروجیکٹ اس وقت ٹرانسپورٹ کے کراچی میں چل رہے ہیں تو جو کراچی کی ضروریات تھی کراچی کے لوگوں کا درینا مطالبہ تھا اس پہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ دن رات کام کر رہا ہے اس وقت ہمیں ہم نے کہا ہے کافی جوہوں پر انکروشمنٹس آ رہی ہیں یا کافی جوہوں پر ہیڈلز آ رہے ہیں تمام انکروشمنٹس کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور اس کے لیے لانس نے بھی ون ویک کا ٹائم دیا تھا آپ لوگوں کو تو انشاءاللہ تعالی وہ ہیڈلز بھی ہم لوگ سب کلیر کرتے جا رہے ہیں عوام کا حق ہے کہ ان کو اچھی ٹرانسپورٹ ملے عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو بہترین ٹرانسپورٹ ملے اور پاکستان بھی کس پارٹی کی صندوق حکومت دن رات کوشش کر رہی ہے کہ بہترین ٹرانسپورٹ دن اور رات محنت کر کے لوگوں کو وہ چیز پروائیڈ کی جائے دنیا کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پہ اس طرح بی آئی ٹی سکیم اور ٹرانسپورٹ کی سکیم جو ہے ان پہ کام ہوتا ہے اور ہم نے بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ہدایت پر اور صندوق حکومت کی پالیسی پہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنا جلد از جلد عوام کو یہ سہولیت دی جائے وہ اس کو ہم کام کریں ابھی ہم لوگ ایک اور پروپوزل پہ کام کر رہے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے جدید طرز پر الیکٹریکل وییکلز ڈال کے ہمیں ٹیکسی سلٹس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں اس پہ ہمارا کام باتشید چل رہی ہے وہ جیسے پروپوزل فائنل ہو جائے گا تو جس طرح پوری دنیا میں آپ نے دبائی میں بھی دیکھاؤ گا پوری دنیا میں گورنمنٹ کی اپنی اس طرح کی جس میں لوگ اعتماد بھی کر سکیں اور سستی بھی اور ماحول دوست بھی ہوں دوست کے لیے ہم لوگ ایک ہمارا پروپوزل پہ ہمیں کام کر رہے ہیں کہ الیکٹریکل وییکلز جو ہیں ان کو از ایک ٹیکسی سرویس سندھ حکومت شروع کریں اسٹارٹ کریں گے ہم کراچی سے پھر باقی سندھ کے باقی شہروں میں شروع کریں گے جس سے اپنے پیپلز بس سرویس کراچی سٹارٹ کی پھر لارکانہ میں شروع کی پھر حضرابہ میں شروع کر اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ڈسمبر میں ہم اس کو سکھر کے لیے بھی شروع کر دیں تو اسی طریقے سے جدید ٹیکسی سرویس بھی جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی شہروں کو سستی ان کو پر سکے کیونکہ اس وقت کراچی کے لوگ اوبر اور کریم استعمال کر رہے ہیں جو کہ ان کے کافی مہنگی پڑھ رہی ہے جو لوگ اپنے گھر سے لے کے ائرپورٹ سے آ رہے ہیں مجھے کسی نے بتا ہے کہ پندرہ سو روپے تک چارج کرتے ہیں اگر وہی چیز ہم الیکٹریکل وریکل استعمال کر کے وہی فیر ان کا دو تین سو روپے میں کروا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شہروں کے لیے بہت بڑا توفہ ہوگا تو ان تمام پروجیکٹ پر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ حکومت سندھ جو ہے وہ دن اور رات وہ کام کر رہی ہے ملک میں ایک اعلان کیا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں وہ مطافی ہونا چاہتے ہیں دیکھیں جی پیپلز پارٹی اور خاص طور پر سندھ حکومت اس وقت کوشش کرے کہ ہم ترقی کس طرح کر سکیں لوگوں کو بنیادی سہولے کو کس طرح دے سکیں عمران خان نے اپنے ساڑھے تین سال دور میں ایک کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں شروع کیا ایک پروجیکٹ میں بول رہا ہوں جس سے عوام کوئی فائدہ ہوا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ یہ چونکہ اس نے تو کام نہیں کیا کوئی اور بھی کام نہ کرے وہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے ساڑھے تین سال ضائع کیے صرف حکومت کے پاس جو سال سوا سال بچا ہے وہ بھی نہ ہو سکے وہ کھل تو سنا تھا خان صاحب الیکشن کی تاریخ لینے آئے تھے تو تاریخ لینے آئے تھے یا استیفہ دینے آئے تھے وہ سمجھ نہیں آئی بات اور یہ پھر بتا دوں آپ کو کہ استیفہوں کی ساری بات صرف عوام کو بے کوف بنانے کی ایک سادش ہے اگر انہوں نے استیفہ دینا ہے تو شروعات کریں بسم اللہ آج کا دن اتوار کا دن صدر پاکستان عارف علوی سے استیفہ دلوائیں پہلے صدر پاکستان عارف علوی سے پہلے طور پہ وہ استیفہ دلوائیں شروعات وہاں سے کریں اور عمران خان جس طرح نیشنل اسیمبلی میں استیفہ کی بات کی کہ میں نے اتنے سارے لوگوں نے استیفہ دے دی ہے اس کے بعد کتنے ہیں میں نے اسے پی ٹی آئی کے جو اسلامباد ہائے کورڈ میں گئے بولے گی ہمیں تو بولا گیا تھا کہ صرف ہم ڈرانگی کے لئے استیفہ دے رہے ہیں ہمارا استیفہ منظور نہ کیا جائے آپ کے کراچی کے لیاری کا بھی ایک اہمینے تھا اس نے عمران خان نے تو اسی پہ جمع کرا دی ہے اس نے کہا میں استیفہ دیا نہیں ہے آپ کا محمد میاں سمرو جکواباد والا پی ٹی آئی کا رکن کیا بولا اس نے کہا میں نے استیفہ دیا ہی نہیں ہے تو یہ عمران خان کے اپنے اہمینے اور ایمپیز اس کے ساتھ نہیں ہے وہ عوام کو کیا بے کوف بنا رہا ہے کتنے لوگ اس کے جو ہے وہ مکر گئے ہیں اس چیز کے لیے تو میں سمجھتا ہوں اس شخص کا صرف ایک آئے جائے لیکن پی ٹی ایم میں شامل تمام جمعیت ہم تمام لوگ جو ہے جو حکمران اتحاد ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے پاکستان میں جمہوریت کے لیے پاکستان میں تمام جو کے بنیادی حقوق انسان کے اس کے لیے جدو جد جاری رکھیں گے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس طریقے سے جو طرز سیاست امران خان نے شروع کیا ہوا ہے کل کے جلسے کی تقییر میں بھی جس طرح سے مختلف اداروں کو نشانہ بنایا گیا کل کے جلسے میں جس طریقے سے لوگوں پر تنقیدیں کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کیلئے کوئی اچھا شگن نہیں ہے یہ طرز سیاست میں سمجھتا ہوں کہ یہ امران خان کی ناکامی کا بہت بڑا ثبوت ہے اور کل کا جلسہ بھی ہوتا اس کو میں جلسہ نہیں کارڈنر بیٹنگ کہوں گا کیونکہ پورے پاکستان سے امران خان نے لوگ بلائے ہوئے تھے ایک پروگرام کے لیے صرف ایک اور میں نے کل کہا کہ یہ دو دن میں اتنے لوگ میں خود اپنے حلقے میں جمع کر دوں گا یہ بتائی کہ آپ اس وقت ریڈ لائن پہ آئے ہوئے ہیں امران خان کی بھی ایک ریڈ لائن تھی وہ ریڈ لائن کیا تھی کیونکہ ریڈ لائن آپ بھی یہاں ریڈ لائن پہ ہے وہ کہ وہ پنجاب حکومت کی تھی علاقے جلسوں میں کرسیاں تو ڈیکوریشن کی ہوتی ہے آپ یہی دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے پسائل اس وقت کس طرح استعمال ہو رہے ہیں فرنیچر تک دلسے کا جس طرح آپ نے نشاندہی کی ہم نے بھی دیکھا وہ کرسی کی پیچھے مونوگرام لگا ہوا تھا وہ بھی پنجاب حکومت کے استعمال ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ گاڑیاں پیٹرول ڈی سیز اور ایس پیز کو وہاں پہ آسائنمنٹ دی ہوئی تھی کہ آپ نہیں تھی گاڑیاں بھر کے آنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی پنجاب حکومت جائے گی انشاءاللہ اور میں ایک اور بھی بات سمجھتا ہوں کہ جس طرح اکل عبران خان نے اعلان کیس کے ایک اور وجہ یہ تھی جس طرح مہترم آسویل عزتہ علی صاحب نے کہا کہ میں ان قریب لاؤر جاؤں گا تو اس سے ان کو ایک بات تو ثابت ہوگی کہ ان کی پنجاب حکومت جانے والی ہے وہ بھی خوف ہو سکتا ہے کہ ہم بیزد ہو کے جانے سے بہتر ہیں ہم عزت سے جان چھوڑے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جان چھوڑیں گے پرویز علاہی بہت سمجھدار آدمی ہے اقتدار بڑی قسمت سے ان کو ملتا ہے اور ان کو پتا ہے یہ ساتھی طور پر وزیراعلا بنے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے پرویز علاہی کہ عمران خان جیسے بے وکوف کے کہنے پہ عمران خان جیسے بے وکوف کے کہنے پہ وہ اپنے اقتدار چھوڑے لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہماری لیڈرشپ کی جو ویجن ہے وہ ان کو ہم خود ہی نکالیں گے ہم نہیں چاہتے کہ یہ میدان چھوڑ کے بھاگے جس طرح کل عمران خان نے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی بات کی یہ ڈر پوک کا کام ہوتا ہے ہمت والا آخر دن آخر دم تک اس میدان میں ڈٹا کھڑا رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی جو ہے وہ ان کو اتارا جائے گا اور پھر میں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ تھوڑی عزت دکھاؤ تھوڑی غیرت دکھاؤ تھوڑی ہمت دکھاؤ اور آج اتوار کے دن صدر پاکستان عارف علمی سے استفاہ لے کر دکھاؤ ہیں اپنی بہر اس لیے لگتا ہے کہ یا یوٹلٹیز کا ٹرانسفر ہوتا ہے یوٹلٹیز کا ٹرانسفر کے لیے اکیلی سندھ گورنمنٹ یا ٹرانسفر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یا کے الیکٹر کے شوز ہیں یا پی ٹی ایسیل کے شوز ہیں یا سوی گیس کے شوز ہیں یا پہ جو پرائیوٹ اپریٹرز جو ہیں آپٹیکل فائبرز کے ان کے شوز ہیں تو ان کے لیے ہم لوگ کام بھی کر رہے ہم لوگ کروڑوں روپے ان کو یوٹلٹیز ٹرانسفر کے پی بھی کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے کہا سبھے ایک پوجیٹ شروع ہے آپ کا اورنج لائن بھی الحمدللہ وہ شروع ہو چکا ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے ہنڈڈ پرسنٹ وہ ہم نے آپ کو شروع کر کے دیا ہم نے آپ کو پیپلز بس سرے شروع کر کے دیا ہم آپ کو ایوی شروع کر کے دے رہے اور جس سپیڈ میں یہ آپ کو کام چلتے ہیں تو نظر آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور پوری ٹیم جو ہماری ایک ایک چیز کو مانیٹر کر لیے تو آپ اس کے ہماری نیت کو دیکھیں شروع کر کے دیوار کے دوسری طرف ایک بڑی ریاست ہے اس ریاست تو کتنی ادایگی کی گئی ان چکر میں دوسرا آگے ایک غیرکارنی طور پر ملینکن کے دوسرے کمرشل مارکٹ بنائی ہے ملینٹری لینڈ ہے تو باقی جو راستہ میں تمام رکاوٹ ہیں جنگ کو نوٹس ڈاری کیے گئے کہ ریڈ لائن بن رہی اٹھائیں اس کمرشل مارکٹ کو کوئی نوٹس ڈاری نہیں کیا گیا اور دوسرا کہ وہ ہمارا کام جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے اور اس پروجیکٹ کا ہے ریڈ لائن بی آٹی کا وہ صرف اور صرف ہے کہ جو بھی ہمارے روٹس میں جہاں پر پرابلم آئے گا اس کی انکروشمنٹ کو ہٹائیں گے باقی دس اور جگہ ہے جہاں سے ہمارا واسطہ نہیں ہم وہاں پہ ہم لوگ نہیں جائیں گے جو ہمارے صرف روٹ میں جہاں جہاں ہڑے لوگ اس کو ہم کلیر کریں گے اور آپ نے بات کی ہمیں اس وقت ہم کینٹرمنٹ کے ساتھ میں دیوار کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ جو کر رہے ہیں تو روڈ کو ایک سویشن کی رہے ہیں ہمیں کینٹرمنٹ نے بہت مدد کی اس میں انہوں نے آؤٹ آف دی وے ہمیں اجازت بھی نہیں جو ان کی وہ لینڈ تھی وہاں پہ کینٹرمنٹ نے ہمیں وہ جگہ کو ہوں وہ کھودنے کی بھی اجازتی ہوں وہاں پہ ہمیں آرٹینٹ روڈز بنائیں تو تمام ادارے ان ٹرانسپورٹ پروجیکٹس میں میں آپ کو بات بتاؤں کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی ادارے کراچی میں موجود ہیں ان سب کی مکمل طور پر اونرشپ ہے ان سب کی کوپریشن ہے کوئی ہمیں کسی قسم کی ہرڈل نہیں ہے اچھا شلجین صاحب سندھی سیمبلی میں بی ٹی آئی کے تیس کے قریب ایم پی ایز ہیں چار تو پہلے ان کو چھوڑ چکے ہیں اگر استیفہ دینے کا فیصلہ ہوتا ہے اور کتنے آ رہے ہیں آپ کے پاس اگر امران خان کو میں چیلنج کرتا ہوں تیس میں سے چار ہمارے پاس آ چکے باقی بچے چھبیس بقول آپ کے میں نے کہنا چار ہمارے پاس آئے ہیں لیکن جو چھبیس ہیں چھبیس میں سے اگر چھبیس کے استیفہ امران خان لے کے دکھا دیں میں امران خان کو سلام کروں گا یہ صرف اور صرف یہ در بھبکی ہیں امران خان کے اپنے گھر پہ نہ چلے میں نے تو سے چھوٹا سمساز دے رہا ہوں نا آج ہمت کریں آج غیرت دکھائیں آج اگر ون پرشنٹ بھی شرم ہے تو آج صدر پاس آرے والوی سے استیفہ دیکھنے دکھائیں میں اوپن چیلنج کرتا ہوں امران خان کو اگر آج اس نے استیفہ دے دیا میں اس کو سلام پیش کروں گا ورنہ یہ جھوٹی باتیں کہ میں اعتصاب میرے کنٹرول میں نہیں تھا نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی وہ خدا کے بندے جسٹس جاوید اکبال کی تم نے ویڈیوز لیگ کی جسٹس جاوید اکبال کی تم نے آڈیوز لیگ کی اس کو پریشر میں ڈال کے تم نے تمام اپنے مخالفین کو چن چن کے گرفتار کروایا تم نے تمام اپنے مخالفین کو جو بندہ جو پولٹیشن ایک دن امران خان کے خلاف بیان دے دوسرے دن نیب کا نوٹس دوسرے دن نیب اٹھا کے لے جاتی ہے جب تم نے رانہ صلی اللہ کو گرفتار کروایا کیونکہ رانہ صلی اللہ نے ایک بیان دیا تھا وہ بیان میں اگری کروں یا نہ کروں اس کی وجہ سے تم نے اس کو ہیروین رکھ کر گرفتار کر لیا تم سے بڑا تو فران پاکستان کی اسٹری میں نہیں پیدا ہوا تم سے بڑا تو ڈکٹیٹر پاکستان کی اسٹری میں نہیں پیدا ہوا یہ شہزاد اکبال نیب میں کیچنے بیچنے جاتا تھا چوبیس گھنٹے شہزاد اکبال بیٹھ کے نیب کے ایک ایک چیزوں پر شہزاد اکبال نیب میں بیٹھ کے ایک ایک چیز پر پریس کانفرنس کرتا تھا روزانہ بیٹھ کے ایک ایک لوگوں کے فیملیز کی بیٹھ کے باتیں کرتا تھا وہ کیا تھا وہ تمہارا ایڈوائزر تھا وہ تمہارا پی ٹی آئی کا رکون تھا تم نے جس طرح نیب کے اداروں کو کانٹرویرشل بنایا تم نے جس طرح نیب کو اپنے حقوق کے لیے استعمال کیا اپنے پولٹیکل اکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا اس کا ون پرشنڈ بھی یہ حکومت نہیں کر رہی ہے کتنے اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ نیب کے گراست میں ہیں ایک بھی نہیں اور امران خان کے دور میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور مخالف پارٹی جتنی دی سب کو نوٹس سب لوگ گرفتار تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑا وکٹمائز تو یہ کرتا تھا مقصد یہ ہے کہ امران خان نے ہر وہ کام خود کیا ہے یہ ایج صاحب کے نام پر دشمنی امران خان نے خود پتا کی ایج صاحب کے نام پر پولٹیکل وکٹمائزش نے امران خان نے خود پتا کی اور اب وہ ساری چیزیں اس طرح محسوس کروا رہا ہے جو ان کی لیڈران باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری ریکارڈنگیں ہوتی ہیں اور ہمارا فلانا ہوتا ہے وہ بھائی ریکارڈنگ تم لوگوں نے بیٹھ کے جس جاوید اقبال کی کی اور وہ تم نے بیٹھ کے اپنے تمہارے جو پولٹیکل پرائم نیسٹر کا ایڈوائزر تھا اس کے ٹی وی چینل پر تم نے لیگ کی ہو بیٹھ کر تو یہ ساری چیزیں انہوں نے خود کیے اور اب اگر تھوڑی ان کے اوپر جو کہ گورنمنٹ کے طرح سے کچھ نہیں ہو رہا تھوڑی سی بھی کچھ پہشانی آ رہی ہے تو یہ دم چلانا شروع کرتے ہیں کہ امران خان میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ امران خان سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے اور میری اطلاع یہ ہے کہ اڈیالہ میں صفائی ستھرائے کا کام ہو رہا ہے اس کے لئے کمرے کی تیاری ہو رہی ہے پرویہ دلائی کو پرویہ دلائی کو سمجھ دار پرویہ دلائی کو آپ سمجھ دار شہستدان کہتے ہیں اس کے ہم لوگ پورا نیا سسٹم بنا رہے ہیں آپ کی جو خدشات ہیں ریڈ لائم نہ وہ کسی قسم کے شکایت نہیں ہوگی یا آلٹرنیٹس تمام یوٹلیٹیز کو ہم لوگ روٹس بنا کے دے رہے ہیں شہستدان آپ پرویہ دلائی کو سمجھ دار سمجھ دے اس کے بیٹے مون سلائی کا رات روٹیٹ آیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک دن ہمیں کہے گا جو حسین جا کوئر نے کہا تو حسین جا کوئر دیں گے تو بولے کل اس نے کہا ہے امران خان میں اب چاہ کو منت کرے گا اب نیا کیا منظر ناما ہوگا